پاکستان اور انڈیا نے جب کرکٹ گھیلنی شروع کی تو ان دونوں ممالک کی کرکٹنگ رائیولری اسی ٹائم وجود میں آگئی اب دونوں ملک پہلے ایک ہی سرزمین تھے پھر اس سرزمین کے دو ٹکڑے ہوئے پاکستان مارزے وجود میں آگیا تو اس مملکت خداداد کے وجود میں آنے کے فوراں بعد ہی یہ رائیولری شروع ہو چکی تھی پاکستان اور انڈیا کا ہر جگہ کی اوپر ایک دوسرے سے ٹاکرا رہتا ہے پورٹس کی بات کی جائے تو یہ ٹاکرا اپنے اروج پر پہنچتا ہے کرکٹ کی دنیا میں ہم نے اس کرکٹ کے ٹاکرے میں کئی بڑے بڑے ہیروز کو بنتے ہوئے دیکھا تو کئی بڑے بڑے ہیروز کو زیرو بنتے ہوئے بھی دیکھا کہیں پر سعید انور کے 194 تھے انڈیا کے خلاف تو کہیں بھارت کے خلاف شارجہ میں میچ کھیلتے ہوئے جعوید میاداد کا چتن شرما کو وہ لاسٹ بال کیو پر یادگار چھکا دوسری طرف پھر ہمارے پاس صرفان پتھان کی پاکستان کے خلاف ہیٹریک بھی شامل ہے گرارٹ کوہلی کے پاکستان کے خلاف ایشیا کپ کے کروشل میچ میں ایک اننگز میں بنائے جانے والے 183 کوئی نہیں بھولا آج ہم بات کریں گے دوستو پاکستان اور انڈیا کے تازہ ترین میچ کو جو کہ ایشیا کپ 2022 میں کھیلا گیا اس میچ کو لے کر کرکٹ کے شائقین کا کیا رد عمل تھا یہ بات میں آپ کو بتا دوں کہ یہ میچ پاکستان جیت گیا تھا آج کی ویڈیو میں آپ کو ایسا ایسا فین ریاکشن دیکھنے کو ملے گا کہ آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی یہ ویڈیو بہت مزیدار ہونے والی ہے تو اسے شروع سے لے کر آخر تک پورا ضرور دیکھئے گا تو چلیے شروع کرتے ہیں اس پہلے کلپ میں آپ پاکستانی شائقین کو دیکھو گے وکرانت گپتا کے ساتھ وکرانت انڈین سپورس میڈیا کے ایک بہت بڑے نام ہیں جنرلسٹ ہیں انہوں نے پاکستانی شائقین کا انٹرویو کیا اور پاکستانی شائقین پاک بھارت میچ کو لے کر بے حد جوشو خروش میں نظر آئے ظاہری سی بات ہے پاکستان انڈیا کا میچ ہو جسے مذر آف آل میچز کہتے ہیں تو ایسے میچ کے لیے جوشو خروش تو پھر بنتا ہے اس کے بعد دوستو آپ کو فین ریاکشن دکھاتا ہوں پاکستان اور انڈیا کے ایک انتہائی ہسٹورک قسم کے میچ کی یہ میچ ہوا کچھ ہی عرصہ پہلے ورل ٹی ٹونٹی میں پاکستان اور انڈیا کے بیچ میں یہ میچ ہوا انتہائی کروشل میچ تھا پاکستان کی ٹیم انڈر پریشر تھی لیکن میچ سے پہلے دونوں ڈی میں جب گراؤنڈ میں اترین تو پاکستان کا پلڑا آپ کو شروع سے ہی بھاری نظر آیا شاہین شاہ فریدی کی بولنگ سب کو یاد ہے جب انہوں نے پہلے ہی سپیل میں اپنے روہد شرما کو بھی ال بی ڈبلیو کر دیا اور کے ایل راہل کا بھی ڈنڈا کھڑکا دیا یہ میچ پاکستان نے جیتا تھا دس وکٹ سے اب ٹی ٹون ٹیم میں یہ ایک ایسی شکست ہے کہ جو کہ نہ تو بھارت کی کرکٹ ٹیم کو ابھی تک حضم ہو رہی ہے اور نہ ہی ان کے شائقین کو پاکستان جب یہ میچ جیتا تو کیا سما تھا وہ آپ لوگ اپنی سکرینز کے اوپر دیکھ سکتے ہو عوام فل ٹائم پاگل ہو چکی تھی یہ میچ پاکستان میں کئی جگہوں کی اوپر لوگوں نے بڑی بڑی سکرینز کے اوپر دیکھا تھا جیسے ہی بابر آزم نے ویننگ شاٹ ماری اور پاکستان میچ جیتا تو اس کے بعد پاکستانی شائقین پھر کہیں پر بیٹھے نہیں اس وقت ان کو صرف ایک ہی کام یاد تھا کہ فل ٹائم نعرے مارو اور فل ٹائم ناچ گانا چالو کرو میں نے آپ کو جیسے بتایا کہ یہ فتح اتنی بڑی تھی کہ پوری کی پوری پاکستانی قوم اس ٹائم اپنا ہر دکھ درد بھول چکی تھی ہوتلز کے باہر بھی پبلک ناچی ہوتل کے اندر بھی پبلک ناچی یونیورسٹیز میں سپیشل سکریننگ کی گئی وہاں پر سٹوڈنٹس ناچے ریسٹورانٹس کے اندر سپیشل سکریننگ کا انتظام کیا گیا تھا وہاں پر پبلک پاگل ہو گئی اور یہ ساری فوٹیجز آپ کو اپنی سکرین کے اوپر نظر آ رہی ہوں گی کئی لوگوں نے اپنے گھروں میں اپنے یار دوست اپنی فیملیز کے ساتھ یہ تاریخی میچ دیکھا تھا اور یہ لوگ بھی جیسے ہی پاکستان یہ میچ جیتا تھا تو خوشی سے پاگل ہو گئے تھے اس کے علاوہ یہ جو ویڈیو میں آپ بائیک والے لونڈے کو دیکھ رہے ہیں یہ تو اتنا پاگل ہو گیا تھا پاکستان کی جیت کی خوشی میں کہ اس سے اپنا موٹر سائیکل ہی بے کابو ہو گیا یہ الگ بات ہے کہ اس کا موٹر سائیکل بے کابو ہونے کے باوجود نہ تو اسے کوئی خاص چوٹ لگی اور نہ جس کے اوپر اس نے موٹر سائیکل چڑھا دیا تھا ان لوگوں کو کی چوٹ لگی دو کہ میں پکے یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر دونوں فریقین میں سے کسی کو چوٹ لگ بھی جاتی تو کسی کو اس دن کوئی فرق نہیں پڑنے والا تھا کہانا عوام اپنا اس وقت ہر دکھ ہر درد بھولی ہوئی تھی بائی دیوے دوستو یہاں پر میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ میچ سرکاری سطح پر بھی دیکھا جاتا ہے آئی مین پاکستان انڈیا کا میچ کیونکہ آپ اپنی سکرین کی اوپر اس وقت پنجاب پولیس والوں کو موش پروبابلی اپنے کسی میس میں یہ میچ انجوائے کرتا ہوا دیکھ سکتے ہو پنجاب پولیس اتنی بڑی تعداد میں میچ دیکھ رہی ہے ویسے ورنہ پنجاب پولیس تو آج کل عمران خان کے دھرنوں کے اوپر ہی اتنی زیادہ نظر آتی ہے خیر جوک ساپارٹ اب دوستو پاکستان اور انڈیا کا جب میچ ہوتا ہے تو ایک تو رییکشن آپ کو نظر آتا ہے اس عوام میں سے جو کہ جہاں پر میچ کھیلا جا رہا ہے وہاں پر موجود نہیں ہیں یہ لوگ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا یہاں تو اپنے گھر پر میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں یا کسی ہوتیل میں کسی ریسٹورانٹ پر یا کہیں پر بھی اگر سپیشل سکریننگ کا انتظام کیا گیا ہو تو اس جگہ کے اوپر لیکن اگر بات کیجائے سپیشل ان شائکین کی جو کہ گراؤنڈ میں میچ دیکھ کر باہر نکلتے ہیں تو ان کا رییکشن ہی نیکسٹ لیول پر چلا جاتا ہے ان لوگوں کا رییکشن واقعی ہی میں ایسا ہوتا ہے جو آپ کو میچ کی ٹوٹل پلس بتا دیتا ہے کہ اندر بیس اوورز یا دونوں ٹیموں کے ملا کر اگر چالیس اوورز کی بات کی جائے تو اندر گیم ہوئی کیا کونسی ٹیم کیسے کھیلی کونسا کھلاڑی بہتر پرفارم کر سکا کونسا کھلاڑی انتہائی برے طریقے سے پرفارم کر کے نکلا وہ لوگ جو گراؤنڈ میں بیٹھ کر اپنی آنکھوں سے میچ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو اصل رییکشن دیتے ہیں ان شائکین میں کچھ لوگ آپ کو انتہائی تھنڈا قسم کا رییکشن دیتے ہیں تو کچھ انتہائی جذباتی قسم کا اس میں ڈپینڈ یہ کر رہا ہوتا ہے کہ جس فین سے آپ کی بات ہو رہی ہے یا آپ جس کا رییکشن دیکھ رہے ہو وہ کس ٹیم کو سپورٹ کر رہا تھا ہارنے والی کو یا پھر جیتنے والی کو ویڈیو کے انڈ پر دوستو میں آپ کو صرف یہی بتانا چاہوں گا کہ جس وقت میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں پاکستان ایشیا کب کا فائنل ہار چکا ہے لیکن اگر اوورال ٹورنمنٹ کے حساب سے دیکھا جائے تو ہم نے دو انتہائی کروشل میچ بڑے بہترین قسم کے جیتے انڈیا سے ہم پہلا میچ ہارے ٹورنمنٹ میں لیکن اس کے بعد ہماری ٹیم نے بڑا اچھا کمبیک کیا اور انڈیا کو دوسرے میچ میں ہرا دیا انڈیا کے لیے پاکستان سے جو پہلا میچ ووڈ جیتے تھے وہ اتنی اہمیت کا حامل نہیں تھا جتنا کہ وہ دوسرا میچ جو کہ یہ لوگ ہم سے ہار گئے آپ سب لوگ ہی جانتے ہوں گے کہ انڈیا پاکستان سے دوسرا میچ ہارنے کے بعد ٹورنمنٹ سے آؤٹ ہو گیا تھا اس کے بعد اگلا میچ پاکستان نے افغانستان کے خلاف کھیلا اور یہ میچ پاکستان آخری اوور میں میچ کی جا کر جیتا اس جیت کا ہمیں فائدہ یہ ہوا کہ ہم تو فائنل میں گئے ہی ساتھ میں ہم نے افغانستان کو بھی ٹورنمنٹ سے باہر کر دیا سو جہاں یہ بات ہے کہ ہم ایشیا کپ کا فائنل نہیں جیت سکے سری لنکا کے خلاف وہاں پر پاکستانی شائکین کو یہ دو میچ یعنی کہ ایک جس میں ہم نے انڈیا کو باہر کیا اور دوسرا جس میں ہم نے افغانستان کو باہر کیا یہ دونوں میچ جیتنے کی پاکستان کے کرکٹ شائکین میں خوشی بھی بہت زیادہ ہے اور اسی کے ساتھ دوستو ہم اپنی آج کی اس ویڈیو کو یہاں پر کرتے ہیں دی اینڈ آج کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی بوئیس آور کیسا لگا مجھے نیچے کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا ویڈیو کو بند کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ اور وہ یہ کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ بنے ہوئے بیل کے آئیکن کو لازمان پریس کر دی جائے گا باقی اپنا بہت خیال رکھئے گا انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے کسی نئی بہترین